عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہد کی لڑائی کے موقع پر جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ادھر ادھر چلنے لگے تو ابو تلہ رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی ایک ڈھال سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے حضرت ابو تلہ بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے چنانچہ اس دن دو یا تین کمانے انہوں نے توڑ دی تھی اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش لیے ہوئے گزرتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے تیر ابو تلہ کو دے دو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کرنے کے لیے اچک کر دیکھنے لگتے تو ابو تلہ رضی اللہ عنہوں ارز کرتے یا نبی اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو اچک کر ملاحظہ نہ فرمائے کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے میرا سینہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ڈھال بنا رہا اور میں نے آئیشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم ابو تلہ کی بیوی رضی اللہ عنہوں کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے ہوئے غازیوں کی مدد میں بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھیں اس خدمت میں ان کو انہماک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا یہاں تک کہ میں ان کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لیے جاتی تھی اور مسلمانوں کو پلا کر واپس آتی تھی اور پھر انہیں بھر کر لے جاتی اور ان کا پانی مسلمانوں کو پلاتی اور ابو تلہ رضی اللہ عنہوں کے ہاتھ سے اس دن دو یا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو گیارہ